بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جی اور یہ اندر کی خبر ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فورن منسٹر پاکستان کے کون ہو سکتے ہیں پچھلے سولہ ماہ میں ہم نے دیکھا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ فورن منسٹر رہے اور بڑے احسن طریقے سے انہوں نے کام انجام دیا اپنا جو آفس تھا بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا انہوں نے فورن منسٹر کا لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ناراض ہے بالکل ٹھیک ہے ناراض ہے اور انہوں نے ایک یہاں پہ انگیجمنٹ کی ہوئی ہے جو پولٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپس میں باتچیت کا سلسلہ جو ہے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی تک اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتجاج بھی کر رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہوتی ہے اور دیر تک بیٹھک جاری رہتی ہے جیسے کہ کل رات کو بھی ہوا مولانا فضل الرحمن صاحب آصف زرداری صاحب کے بہت اچھے دوست بھی ہیں یہ شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہے لیکن کچھ لوگ شاید اس چیز سے واقف نہ ہو لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کیا آئندہ آنے والے دنوں میں جب صدر کے عہدے پہ لیے ووٹنگ ہوگی صدر کے عہدے کے لیے ووٹنگ ہوگی اور زرداری صاحب will be in the run for the president of Pakistan تو کیا مولانا فضل الرحمن صاحب ووٹ دیں گے زرداری صاحب کو اور میرے خیال کے مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب آصف زرداری صاحب کو صدر بننے میں پورا پورا ہلپ آؤٹ کریں گے اور ان کو ووٹ بھی ڈالیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ کہا جائے کہ جناب ایمکی ایم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ نمبر پورے ہیں مرکز میں پیپلز پارٹی اور ڈون لیک کے پاس اور شاید ان کی یوٹلٹی جو ایمکی ایم والوں کی ختم ہو چکی ہے میرا نہیں خیال ان کی یوٹلٹی ختم ہو چکی ہے میرے خیال میں ایمکی ایم جو ہے وہ کیبرٹ کا حصہ بھی بنے گی نمبر ون نمبر ٹو وہ عزرداری صاحب کو ووٹ بھی دیں گے اور جہاں تک بات ہے سندھ کی سندھ میں تو بیجورٹی ہے پیپلز پارٹی کے پاس لیکن پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ ایم کی ایم کو ساتھ لے کے چلا جائے اور ان کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ بھی اکوموڈیٹ کیا جائے سندھ کی حد تک لیکن سندھ کی حد تک بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا لیکن باقی باتیں جو ہیں کیبنٹ کا حصہ بننا اور اس کے علاوہ جناب صدر مملکت کو ووٹ دینے کی جب بات آئے گی تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایم کی ایم ان کو ووٹ ڈالے گی اسی پر میں بات کرنا چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کنڈی صاحب کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا شعب شاہین صاحب کے ساتھ شعب شاہین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سنی اتحاد کونسل نے کیا کسی وقت یہ لکھ کے دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ انہیں ریزر سیٹس نہیں چاہیے ان سے پوچھیں گے اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب جن کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ڈائے ہارڈ ورکر ہیں اور ان سے بات کریں گے کیونکہ آخری وقت تک جو ایک پی ٹی آئی کا سپاہی کھڑا رہا نائشنل اسیملی میں نو کانفیڈنس موف کے بعد وہ علی محمد خان ہی تھے لیکن سب سے پہلے کنڈی صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آصر زرداری صاحب کو پریزیڈن بنانے کے لیے ایم کیو ایم بھی ووٹ دے گی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آصر زرداری صاحب آج ان کے نومنیشن پیپر انشاءاللہ جمع ہو چکے ہیں اور وہ پریزیڈنیشن کنڈیڈیٹ ہیں پاکستان بیوز پارٹی کی طرف سے اتحادی جماعتوں کی طرف سے ایز ای پولٹیکل ورکر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس کو ووٹ کریں گے دیں گے ایز ای پولٹیکل ورکر آچھا چالیں اور یہ جو اس وقت نرازگی ہے یہ ساری اس نرازگی ہیں شازگیاں ایم کیم کے ساتھ پیپرز پارٹی کی ختم ہو جائیں گی آپ ان کو صوبے میں بھی اکومنڈیٹ کریں گے دیکھیں ہمارا ایم کیم کے ساتھ لف ہیٹ افیر چلتا رہتا ہے مطلب وہ ہیٹ والا وہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ نفرت پولٹیکس ہے ہم کبھی قریب ہوتے ہیں کبھی اتحادی ہوتے ہیں کبھی مخالفت ہوتے ہیں ایک پاس میں ہوتی ہے لیکن ہم کبھی اتنی دور نہیں ہوئے کہ ہم آپ اس میں بیٹھ نہ سکیں تو انشاءاللہ ڈیالوکس کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کو راضی بھی کریں گے جب تک صوبائی کابینہ ہے تو پیپرز پارٹی کے پاس میجورٹی ہے ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے مرکز میں وہ اتحادی ہیں پی ایم ایل این کے تو وہاں پر شاید وہ ایڈیسٹ ہوں گے اور صوبے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں اور ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو وہ اپوزیشن جماعت ہوگو گورنر کا عوضہ ملے گا ایم کی ایم کو یا آپ لوگ اپنے پاس ریٹین کریں گے دیکھیں گورنر اس کا جو ہے سینک اور بلوجستان کا پی ایم ایل این نے بنانے ہیں تو وہ ان کا اپس میں ہے کہ کیا کرتے ہیں اور کی پی اور پنجاب پیپس پارٹی میں تو اب دیکھتے ہیں کہ ایم کی ایم اور پی ایم میرد کا کیا پاس میں تحاواتے ہیں سینک گورنر کے لیے پنجاب گورنر شیپ پنجاب ہر پاکستان پیپس پارٹی کا ہمارا دوست جو ہے وہ رن میں ہے یہ پارٹی لیللیشپ نے فیصلہ کرنا ہے پریزیڈنشل الالیشن کے بعد جب پریزیڈنٹ زاداری صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو پنجاب گورنر بناتے ہیں چیئرمن سینٹ کی سیٹ بھی آپ پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے کنفرم ہے گلانی صاحب ہی بنے گی؟ چیئرمن سینٹ کی سیٹ پاکستان بھی پاس پارٹی کے پاس ہے صدارتی الیکشن کے بعد جب سینٹ کا الیکشن ہوگا پھر چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوگا ہوت فیورٹ گیا گلانی صاحب ہے کیونکہ سینئر وائس چیئرمن ہے پارٹی کے وہ بھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے جو میں ام نوٹ دی مطلب ہے کہ تھوٹی پارٹی کے چیئرمن اور پریزیڈن لزاداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو چیئرمن سینٹ بناتے ہیں سینئر موسٹ ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے باقی تو فیصلہ پارٹی نہیں کرنا ہے آج سپیچ آپ نے سنی ہوگی علی امین گندہ پور صاحب کی اور چیف منسٹر نومنیٹ ہو گئے ہیں اور اب تو میرے خیال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے کے پی کے دیکھیں میں سپیچ سنی ہے مجھ سے مجھے نہیں لگتا کہ حالات ٹھیک ہوں گے جون کی آج سپیچ تھی اس میں دھمکیاں بھی تھیں چیزیں بھی تھیں دیکھیں آپ جب الیکشیں لڑتے ہیں آپ جب جلسہ کرتے ہیں آپ ورکرز میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اور سپیچ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی سپیچ علیدہ ہوتی ہے حکومت سازی کرنے میں دیکھیں آپ جا کر آپ ایک صوبہ ہے جو کہ انہی کی حکومت میں دس سال جب انہوں نے گزارے ہیں نو سال ہے دس سال جو بھی ہیں نو سال سال ہے کتنا کرز انہوں نے لیے آج صرف آپ چلو ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے غلط بین سے کام لے رکھیں آپ جاج بن جائیں آپ ریپورٹ نکال لیں کہ ان نو سالوں میں نے پہلے کتنا کرزہ لیا گیا تھا ان نو سالوں میں کتنا کرزہ لیا ہے آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صوبے جو ہے آپ کی تنخواہ آپ نہیں دے سکتے جب آپ فیڈریشن آپ کے ساتھ سپورٹ میں نہ ہو آپ تڑیوں سے اور دھمکیوں سے پیسے نہیں لے سکتے ہیں آپ اگر تڑیوں لے گا رہے ہیں تو اس وقت جب آپ کے وزیراللہ دو تھے دو وزیراللہ کی گزریں کہ آپ نے کبھی پی ٹی کے چیرمن جب وزیراعظم تھا کبھی اس کا کہا ہے کہ میرے صوبے کی حقوق مجھے دو جو آج تڑیوں لگا رہے ہیں دیکھیں آپ کو ایک ریلیشنشپ رکھنی پڑے گی آپ کو ایک فیڈریشن کے ساتھ آپ کو ایک اچھے تعلقات رکھنے پڑے گی اپنے صوبے کی ترقی کے دے کہ ہمارا صوبہ ایکنومیکل کرائیسی سے گزر رہا ہے دیشتگردی کا شکار ہے بہت سے اور ایشیوز ہیں ہمارے فارمر فارٹا کی ایشیوز ہیں بیروزگاری کی ایشیوز ہیں جب تک آپ کے حالات مرکز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ اس طرح سے صوبے کو نہیں چلا سکتے ہیں اس میں آپ کو مرکز کے ساتھ بیٹھ کر باتشیت کرنی پڑے گی تڑیاں نہیں دینی پڑے گی اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ ریالیٹی تو یہ ہے کہ وہاں پہ سپورٹ اس وقت جو ہے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی ہے پی ٹی آئی بڑا بتا کہ اس نے اگر یہ کہا جائے کہ سویپ کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا سو پھر اگر وہاں پہ یہ بھی ساری سیچویشن ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کرزیں ٹھیک ہیں آپ اس پہ ہم اورگو کر سکتے ہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کرزیں کتنے لیے وہاں پہ کتنے سپنڈنگ ہوئی بٹ وہاں پہ جو اس وقت سپورٹ ہے وہ تو تھرو آؤٹ پی ٹی آئی کی ہے دیکھیں وہ ڈیبیٹی پل ایشو ہے دیکھیں وہ ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر اس پہ کیا ڈیبیٹ ہے دیکھیں مولانا صاحب نہیں کہا رہے کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا بقول ان کے کہا ہے نا تو اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا مولانا صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو کس کو دیا گیا وہ ڈاکہ کے وہ تقسیم کس میں ہوئی ہے جو مال غنیمت کس میں بانٹا گیا پی ٹی آئی میں بانٹا گیا ہے نا انہی کو سیٹے ملیے نا آپ کے خیال میں وہ مال غنیمت تھی جو پی ٹی آئی کو بانٹا گیا بقول مولانا صاحب کے کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو آپ کے پی میں جا کے اتجاج کر رہے ہیں آپ سین میں آپ کا کیا جوا پر اتجاج کر رہے ہیں کتنی دفعہ آپ سین میں سیٹیں جیتے ہیں آپ کہتے ہیں لڑکا نے مجھے آرائے گیا ہے آپ اپنا سیٹ دس دفعہ ہارے ہیں مولانا صاحب تو کیا آپ لڑکا نے میں کتنی دفعہ جیتے ہیں تو پھر آپ قلیم کریں نا بات یہ ہے کہ آپ جا کے کے پی میں اتجاج کر کہ میرے یہاں پر اگر بقول آپ کے کچھ ہوا ہے تو یہاں پر ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو آپ گوڑی گوڑی کھیل رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن اچھی بات ہے پولیڈکس میں ڈائراؤگز ہوتے ہیں بیٹھنا چاہیے لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے جب آپ دیکھیں میں آج وہ باتیں نہیں کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ اعترام کی رشتے میں جو لقباد مولانا صاحب کو دیئے گئے تھے لیکن ایک بات بہتر ہوگی کہ اب پی ٹی والے مولانا صاحب کو حضرت مولانا فضل عمان صاحب کہلیں گے کوئی اور نام نہیں کہلیں گے تو کیا اب بولانا صاحب جو ہے وہ کیا انگیج کر کے رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہا ہے کہ مقصد ہے آپ کا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے کل بھی ان کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنے گے تھا ہم ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ دھاندلی پہ گئے تو مولانا صاحب اگر آپ ساتھ دھاندلی کے پی میں ہوئے بقول آپ کیا آپ کو اوروایا گیا ہے تو یہ جیتے ہیں نا کوئی اور تو نہیں جیتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے کہ یہ جیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن میرے خیال میں جب پریسیدن ساداری صاحب پریزیڈنسی سنبھالیں گے وہ ایک ایسے سیاستدان ہے جو تمام سیاست پولٹیکل پارٹیز کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا دوزار آٹھ سے تیرے دکھ ہماری سیمپل میجوٹی بھی نہیں تھی لیکن ہم نے کونسیوشل ایمنمنٹ ہم نے بلز پارلیمنٹ میں میجوٹی بل ہم نے یونیمس لی پاس کیے زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جب پریزیڈنس بنیں گے تو ان پولٹیکل فورسز کو انگیج کریں گے اور ساتھ لے کر چلیں گے مولانا صاحب کی ویسے بھی بڑی اچھی دوستی ہے زرداری صاحب سے زرداری صاحب ان کو کہتے ہیں زرداری صاحب تو پبلکلی کہتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کوئی کمٹمنٹ کر لے میرے ساتھ تو وہ پوری کرتے ہیں دیکھیں ایسے پولٹیکل ورکر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو نو دن ہے الیکشن میں چاہے وہ زرداری صاحب ہے چاہے مقیم ہے چاہے اے ان پی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پریزینسی کا ووٹ آسے والے زرداری صاحب کو دیں گے مولانا صاحب بھی انشاءاللہ ان کے دوست ہیں زرداری صاحب کے دوست ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیں گے ایک سٹرونگ کینڈریٹ ہے زرداری صاحب ایک سٹرونگ کینڈریٹ ہے اگر نمبرز دیکھے جائیں تو وہ تقریباً جو ہیں وہ پریزینٹ بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ ساری پارٹیز ہمارے ساتھ ہوں ماذا آپ یہ چاہیں گے کہ مولانا صاحب ان کو ووٹ دیں اور آپ کے خیال میں مولانا صاحب ان کو ووٹ دیں گے زرداری صاحب کو میرے خیال میں اچھا یہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سارے علکے کھول لیں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جناب وہاں پہ ایشوز ہیں اگر تو مولانا صاحب کو ہیں کے پی کے اندر اور وہاں پہ زیادہ سیٹیں نکالی ہیں پی ٹی آئی نے یا انڈیپینڈنٹ کہہ لیں جو بھی نام دے دیں آپ سو اس میں اگر بات کی جائے تو اس میں تو وہ گنڈاپور صاحب تو اوپر نہیں کہہ رہے دیں سارے علکے کھول لو حلاظ نہیں دیکھیں وہ تو ان کا حق نہیں وہ تو دیکھیں ایک فورم ہے ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن پر ریزرویشن ہے تو ہم ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے ریزرویشن ہے اور ڈاکے مار دی ہیں ہے ریزرویشن ہمیں بھی لیکن ہم ثبوتوں کے ساتھ ہم نے سمام چیزیں کمپائل کر رہے ہیں ہم اپنے ثبوتوں کے ساتھ اپنے پروپر فورم پہ جائیں گے ہم ایسے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ نہیں کریں گے بلکہ جو ہے ہم پروپر فورم پہ جائیں گے اور وہاں پر جاپنے ثبوت دیں گے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کھول لو آپ مجھے بتائیں جو پرانے ڈپٹی سپیکر تھے سوری صاحب ان کا بھی تو کھولا تھا نا پچاس ہزار ہیومن ایرہ رووٹ ساٹھ ہزار گاسٹ ہوئے تھے کیا اس کا فیصلہ ہے آج تک تو اسی طرح اگر آپ جائیں گے لیگل ریمیڈی اگر ایوالف کریں گے آپ تو اس میں بھی تو بڑا ٹائم کنزیومن پروسس ہے دیکھیں یہ ہماری غلطی ہے سیہ سیدانوں کی غلطی ہے ہمیں آج پارلیمنٹ میں ایسی کانوسازی کرنی چاہیے کہ آج جو غلطیاں ہوئی ہیں آج جو ہمارے سے زیادتیں ہوئی ہیں وہ کل نہیں ہونی چاہیے ہم کانوسازی کریں ہم جو ہماری جو کمیٹی بنائیں الیکٹرول ریفارم کمیٹی بنائیں ہم الیکٹرول ریفارم کمیٹی کو اتنے اختیارات اتنی چیزیں ٹھیک کریں تاکہ کل کوئی اس قسم کی جو ہے جو اعتراضات ہے وہ نہ کر سکے تو یہ ہمارے اوپر نیپینڈ کرتا ہے پارلیمنٹ ہم کس لے گئے ہیں ہلڑبازی کے لے گئے ہیں کانوسازی کے لے گئے ہیں ہم ادی کانوسازی کریں اپنی چیزوں کو اتنا مضبوط کریں پارلیمنٹ کے فارم کو مضبوط کریں الیشن کمیشن کو مضبوط کریں تاکہ یہ چیزیں فیوچر میں یہ چیزیں نہ ہوں ایک چیز بڑی یہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس پہ کافی اس پہ آج کل تو تیزی آئی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹوشنل پوست جو ہے ان پہ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ صرف اس لیے فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بیک آف تبائنٹ پہ یہ چیز ہے کہ شاید یہ اسیملی اپنا ٹینئور پورا نہ کر سکے اور ان کے پاس صرف کانسٹیٹوشنل پوست اس لیے لے کے بیٹھیں گے وہ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ زرداری صاحب کا الیکشن ہو جائے سینٹ کا الیکشن چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہو جائے اور گورنرز اپوائنٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کرے گے کہ آپ نے کیبنٹ کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ فیزز ہیں نیشنل اسمبلی کے دیکھیں ہمارے پاس نمبر دیں ہم پرائمیسٹر کانڈریٹ نہیں بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو ہے کمیٹی ہم بیٹھے سپیکرشپ پی ایمیلنٹ کے خاتے ہمارے پاس آئی ایس 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 کانسوشنل پوست دو تقسیم میں سے ایک پی ایمیلنٹ کے پاس گئے جو ہے ایک ہمارے پاس آگئی اور پریزیڈنسی جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہم نے وہ کیا کہ زیادہی سب ہمارے پریزیڈنٹ ہوں گے اس پہ اگر ہم قومی ساملی میں وزیراعظم کا الیکشن اس لئے نہیں لڑکتے تھے کیونکہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا اپوزیشن میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں ری الیکشن کرا رہے ہیں کیونکہ جو پی ٹی سنی اتحاد کانسل بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو مائنورٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے وہ اس کے باس نمبر نہیں تھے تو لہٰذا اس لئے ہم ان کو ووٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پارلیمنٹ چلے ٹھیک ہے ہم قابینہ خیصہ نہیں بنیں گے اس طرح ہم پریزیڈنشل الیلیشن میں ہم اگر آپ نومینیشن پیپر جب جمع کر رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہو کہ اسمبلی جائے گی یا نہیں جائے گی ہمارے جمہوری حق ہے ہم کنٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم چیرمنٹ کیلئے بھی ہمارے جمہوری حق ہے قوم اسمبلی کے میں سپیکر کے لیے ہمارے جمہوری حق ہے کہ ہم کنٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم بیٹھے ہیں ہم نے نیشنل اسمبلی کی سپیکرشپ پی ایم ایلین کو ملی ہے ہم نے ہمیں سینڈ کی چیرمنشپ ملی ہے اس رہ پیزنسی ملی ہے دو گورنر جو ہے کے پی اور پنجاب پی پس پارٹی کے اس میں ہیں اور دو گورنر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے جو ہیں بنائیں گے تو ایسا چیز نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ لیکن ہماری پارٹی کا فیصل ہے کیونکہ ہمارا یہ سولہ مہینے کی حکومت تھی اس نے پی ایم ایل این کو بھی بہت سے اعتراضات تھے ہو رہے ہیں آپ کے بیک آف تا بائنٹ پر یہ چیز ہے کہ یہ تینیور پورا نہیں کرے گی یہ گورنمنٹ یا اسیمبلی اس لیے آپ کانسٹوٹیشنل پوسٹ پر فوکس کر کے بیٹھے میں یا پھر جب بھی آپ کی کانسٹوٹیشنل پوسٹ جو ہیں گورنرز دو گورنرز یا چیئرمنٹ سینٹ پریزنسی آپ کو مل جائے گی پھر اس کے بعد آپ کیپنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے دیکھیں ایسی چلس کے بعد نہیں ہمارے ہمیشہ کوشش رہی اور خواہش رہی کہ پارلیمنٹ اپنے میاد پوری کرے کیپنٹ کا حصہ بنیں گے آپ اس کے بعد دیکھیں پولیس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم کیا بھی نہ کیسے بنیں گے کیپنٹ کا حصہ آپ نہیں بنیں گے سو ساری ہیٹ جو ہے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں سولہ مہینے ہمارے گزرے تھے تو اس میں پی ایم ایلن کو ایتیادی جماعتوں کی وجہ سے ہم کچھ اوپن ڈیسیجن نہیں کر سکے ہمیں اعتراضات ہے کہ ہمیں اکموڈیٹ نہیں کیا گیا ہمارے لوگوں کی اکموڈیٹ نہیں گیا پولیسیجن بھی چلتے رہی ڈیولیمنٹ سکیمز میں ہمارے لوگوں کو اکموڈیٹ نہیں کیا گیا بہت سی اعتراضات ہیں تو ہم نے کہا اس طرح پی ایم ایلن کو ہم چانس دیں کہ ہم بیٹھ جائیں یہ حکومت کریں اور فری ہینڈن کے پاس ہو جو جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ یہ نہ ہوگے اور ہم کہتے ہیں کہ ملک کو ایک اچھے ٹریک پر لے گے چلیں آپ نے کہا ہے کہ مولانا فضول ریبان صاحب پریزیڈٹ کے الیکشن میں آسد زرداری صاحب کو ووٹ کریں گے لیکن اگر دیکھا جائے اس کے بعد کی بات اگر میں کروں تو کیا آپ کے خیال میں مولانا فضول ریبان صاحب کیبنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے یہ تو ان کی پولٹیکل ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں میرا ایک گیس ہے کہ وہ کریں گے کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ ووٹ کریں ہماری کوشش ہوگی پولٹیکل پارٹی اس تمام کی پاس ہم جائے ووٹ کریں گے یہ تو ان کی پارٹی کا فیصلے کو بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں میں نہیں سمجھتے کہ بنیں گے اوکی شکریہ بہت بات کریں گے جناب کنڈی صاحب اور اب ہم بات کریں گے شویب شاہین صاحب کے ساتھ شویب شاہین صاحب میں پوچھ رہا ہے یہ چاہتا ہوں کہ کسی سٹیج پہ سنی تحریک نے کیا یہ لکھ کے دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جناب انہیں ریزرف سیٹس نہیں چاہیے نہیں جی کبھی بھی اس نے لکھ کے نہیں دیا یہ اس نے بلکہ حامد رضا صاحب نے آکے خود بھی اس کی وضاحت پیش کی ہے وہ اس نے پوچھا تھا ایک لیٹر کے ذریعے کہ جی آپ نے جو الیکشن لڑتے ہیں تمام لڑکل پارٹیز اس میں فائی پرسنٹ کوٹا خواتین کو دے رہے کہ آپ پابند ہوتے ہیں کیا اس پہ آپ نے فرفل کیا انہیں کہا نہیں اگر اس کو اٹھا کر کے انہوں نے کیا تصور کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ نے تو لکھ کے دے دیا ہے کہ آپ کو سپیشل ریزارف سیٹس چاہیے نہیں وہ جود بولائے انہوں نے الیکشن کمیشن نے یا غلط سہمی کا شکار ہوئے ہیں لہٰذا آج تک نہ سنی تحریف نے ایسا لکھ کے دیا ہے بلکہ اس کی وضاحت بھی پیش کر دیا ہے میں آپ کو اس بات آگے دے کے چلوں کوئی پارٹی بھی چاہے نا کہ جناب آپ نے ریزارف سیٹس نہیں چاہیے کوئی لکھ کے بھی دے دے تب بھی اس کے کوئی حصیت نہیں کیونکہ آئین ایک سبات کی پابند کرتا ہے ہر پلٹکل پارٹی کو الیکشن کمیشن کو کہ وہ خواتین کی اور اقلیتوں کی نمائندگی اس کو دے یہ قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی اور پلٹکل پارٹی اس کی لہٰذا یہ کوئی لکھ دے نا آج میں لکھ دوں پلس کو میں کسی پلٹکل پارٹی کا میں چیئے منہوں اور میں لکھ کے دے دوں کہ جناب مجلز ریزارف سیٹس خواتین کی نہیں سکتے ہیں تو یہ آئینی ذمہ داری ہے اور فارم فارٹی سیون کا مدادل جیتے ہیں فارٹی فائیس میں ہم لوگ جیتے بٹھے ہیں شہاب آب کے تینوں سیٹے ہوں پجاب ہوں کراچیوں جو بھی آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے ان کو بلکہ آگے ہیں کہ ہمیں وہ سیٹے دے دے کس کپیسی میں کس قانون کتا کس نو کتا یہ فارمائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سننی تحریک کونسل نے یہ کبھی بھی لکھ کے الیکشن کمیشن کو نہیں دیا کہ جناب وہ ان کو ریزرف سیٹس نہیں چاہیے اور یہ آپ آثورٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اسیٹ 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 ریزا کے ساتھ خود بات بھی ہوئی ہے بلکہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ جا کر کے باہر بیٹی آوے میں بتائیں اسے پوری پریس کانسل کی ہے اس مضوع کے اوپر اور اس کا اس میں کوئی ابحام کی بات بھی نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ نے کلیریٹی دی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی محمد خان صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جیسے آپ سے کہا تھا جناب کہ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے پی ٹی آئی کے ڈائے ہارڈ ورکر اور بار بار اس چیز کو میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ وہی علی محمد خان صاحب ہے جو کہ آخری شخص تھے جب نو کونفیڈنس موو ہوئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف تو آخری شخص وہ کھڑا ہوا تھا جس نے نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہوکے دل کو چھونے والی تقریر کی اور یہ جانبی ایک ایسی ہے علی صاحب ہیں کیسے آپ ہم ٹائن الحمدللہ آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ what exactly is going on between you guys and مولانا فضل الرحمن صاحب اتنی لمبی لمبی میٹنگز اتنی لمبی لمبی دیر دیر تک آپ لوگ بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں کیا اس کا نکالنا کیا آپ نے بہت شکریہ رہا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک سیدنا محمد محمد مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کا بنیادی نکتہ جو منڈیٹ کی داندلی ہوئی ہے جو چوری ہوئی ہے وہی ہے اور اسی پہ ان کے ساتھ بہٹک ہوئی ہے اور گفتگو اسی کے تناظر میں ہے کہ کیا پوزیشن میں تو وہ بھی بیٹھے ہیں لیکن کیا اس کے لیے کوئی جوئنٹ کوئی مومنٹ ہو سکتی ہے کوئی مل کے کوئی اس پہ احتجاج ہو سکتا ہے دونی چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے تو وہٹ اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ یا کیا میرے خیال میں کافی حد تک میٹنگ آف دہ مائنڈز ہے اور مولانا سب بھی چاہتے ہیں کہ اس چیز پہ بات آگے بڑے تو ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ کو ایسی کوئی صورت نظر آئے کہ احتجاج دونوں پلیٹ فارم سے تو ہوا ہے لہے 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 لیکن کیا مشترکہ ہو سکتا ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھوڑا سا اس میں شاید ابھی ٹائم ہو لیکن اپوزیشن میں کھٹے بیٹھنا اور دھانلی کے ایشو پہ بات کرنا یا ان ایشوز پہ بات کرنا کہ الیکشنے کا ذات شفاف محول میں ہونا چاہیے تھا یا آئندہ ہو اور یہ جو موجودہ ہوا ہے اس میں فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیف کا جو انصاف ہے وہ کیسے ہوگا ان ساری چیزوں پہ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو ہوگی سو آپ لوگ بیٹھیں گے اپوزیشن کے بنچز پہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کیا مولانا صاحب کل جو ہے جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو مولانا صاحب کتنے چانسز ہیں کہ مولانا صاحب عاصف زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے دیکھیں ابھی یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ کیا مولانا صاحب تحریک انصاف کی کینڈیٹ کو ووٹ دیں گے یا وہ عزرداری صاحب کو ووٹ دیں گے یا کس کو ووٹ دیں گے کیونکہ ماضی میں ان کی بڑی کلوز کورڈینیشن رہی ہے بلکہ پی ڈی ایم کے مولانا صاحب ہیڈ رہے ہیں اور ہمارے خلاف جب عدم اعتماد آئی تو اس کو بیسیکلی اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس تو مولانا صاحب ہی تھے بلکہ ہمارے خلاف کافی تحریکہ بھی انہیں نے چلائیں ابھی ماضی قریب میں بھی کوئی ہمارے ان کے بیچ میں حالات بھی اتنے اچھے تو نہیں رہے تو یہ اب آپ کے سامنے یہ کمٹ کر دینا کہ نہیں انہوں نے ہمیں صدر کے الیکشن میں فل سپورٹ کرنا ہے اور عزرداری صاحب کو نہیں کرنا میرے خیال میں تھوڑا قبل از وقت ہے وہ بھی اپنے پروز ان کونز دیکھ رہے ہوں گے لیکن میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ شاید وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس وقت ملک میں ایک حقیقی اپوزیشن کی یا ایک حق کی آواز کا ساتھ دینا چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن اگر کل کو ہمیں ہمارا فارم فورٹی فائیف کا انصاف ملتا ہے اور ریزرد سیٹس ملتی ہیں پھر وہی ایشو تھا کہ طریقہ انصاف اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملکہ حکومت بناتی تو اس میں وہ جو ہمارے کچھ بور ایڈیالوجی کے جو ہمارے پوائنٹس ہیں جس میں میرٹ اور کاؤنٹابیلٹی اور کرپشن یہ چیزیں اس پر ہمیں کمپرمائز کرنا پڑتا اور اس کو کمپرمائز کر کے اگر آپ حکومت میں آتے تو حکومت تو مل جاتی لیکن ایک دفعہ آپ کی جماعت کا نظریاتی ووٹ بینک ہل جائے تو آپ دیکھ لیں آج جو پیپلز پارٹی کی حالت ہے آج ان کا نظریاتی ووٹ بینک کانا پہ ہیں نہ وہ کراچی میں ہے نہ وہ پنجاب میں ہے نہ پرشتون پاں میں نہ بلوجستان میں کوئی خاص ووٹ بینک ہے اور انٹیر سندھ تک وہ محدود ہوکے رہے گئے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے پھر تحریک انصاف نے خاصلہ کیا یہ نون لیگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی الائنس میں ہم نہیں گئے ہیں تو اگر نظریات کی بات کی جائے اور پیپلز پارٹ پیٹی آئی کی نظریاتی ووٹر سپورٹر کی بات کی جائے تو وہ تو یہ بھی دیکھتا ہوگا کہ مولانا کے ساتھ بھی آپ کی نہیں بنی آپ بھی اس کو بڑی رائٹلی آئیڈیٹی فائی کر رہے ہیں سب کو یہ پتا ہے تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی آم کنسرنز نہیں ریز کیے جاتے فرم ویدن پیٹی آئی پرانے جو ڈائے ہارڈ لوگ ہیں پیٹی آئی کے ان کی طرف سے ڈائے ہارڈ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ہاں تو پھر اس کا کنسرن نہیں ہے ڈائے ہارڈ ورکر جو سامنے بیٹھا ہے اس کا کنسرن کیا ہے اس کا کیا آپزرمیشن ہے نظریہ ہماری آڈیالوجی بچی تو آج آپ دیکھ لیں بغیر نشان اور لیڈر جیل میں پھر بھی ہم سب سے بڑی طاقت کے طور پر اللہ نے بجوا دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کو مجورٹی ملی اس میں دو نکات ہیں آپ نے جو مولانا صاحب کے حوالے سے بات کی تو مجھے یہ کہنے دیجئے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے جو بنیادی آپ نے سوال رکھا کہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ کیوں نہیں تو اس میں دو نکات ہیں پہلا نکتہ ہے داندلی اور منڈیٹ کی چوری اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے اور داندلی ہوئی ہے تو پھر بالکل آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ملکے اس پہ بات کرتے ہیں داندلی کی بات پہ اگر وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو وہ سپورٹ نہیں کرتے یہی تو وہ نکتہ ہے جس پہ مولانا صاحب جو ہے ہمارے قریب آئے ہیں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ چاہے مولانا صاحب ہوں چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو جی ڈی اے ہو کیو لیگ ہو جو بھی جماعتیں ہوں اصل میں تو ملک میں وزیراعظم بنانے والی حکومت بنانے والی جماعتیں تین ہی رہی ہیں اس وقت پی ٹی آئی ہے ماضی میں نون اور پیپلز پارٹی ابھی تو ان کو مانگے تانگے کا جو ہے وہ ایک منڈیٹ ان کو ملا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک میں حکومتیں بنانے والی جماعتیں یہ دو ہی تھیں ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان کی آج کی جو دگرگون حالت ہے پاکستان کی معاشی تباہی ہوئی ہے جو درجاتی تباہی ہوئی ہے جو ہمارا سوشل سٹرکچر ڈسٹرب ہوا ہے جو ہمارا انڈسٹری ویٹ کی ہے جو ایکسپورٹ تباہ ہوئی ہے جو اگری کلچر کی حالت سب کچھ جو پاکستان میں بیٹ گورننس کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو تو یہ ہے نا کہ جن جماعتوں نے حکومت بنائی ہے ماضی میں جن کی حکومتیں تھی تو they are part of the problems they are not part of the solution انہی کی مس گورننس کے خلاف ہم نے تحریک انصاف بنائی اور ہم politics میں آئے تو اس وجہ سے ان میں اور مولانا صاحب میں ایک فرق ہی ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت کبھی بھی ایسی situation میں نہیں تھی کہ وہ خود حکومت بنائے کسی بڑی جماعت کے ساتھ انہوں نے alliance میں گئے تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں تو جو policies چنی یا noon کی چنی یا people's party کی چنی تو یہ دو نکات ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ space دے سکتے ہیں کہ people's party کے ساتھ نہیں بیٹھے اور مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں دوبارہ میں reiterate کروں دوبارہ میں اس کو repeat کروں کہ اگر people's party آج ہماری نکتے پہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ mandate کی چوری ہوئی ہے form 45 form 47 میں فرق ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں پر اچھا چلے آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو point out کر دیا کہ مولانا صاحب کا بھی وہی concern ہے آپ کا بھی وہی concern ہے form 45 form 47 اور مولانا صاحب آپ بھی وہی چیز ریس کر رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی آپ بھی وہی چیز ریس کر رہے ہیں point ریس کر رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی but my point is کہ دھاندلی اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی جیسے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ تو kpk کے اندر ہوئی اور مولانا صاحب نے اگر دھاندلی کو face کیا اور اس جگہ پہ اگر کس کوئی لوگ یا کوئی candidates جو کہ جیت گئے وہاں سے وہ تو pti کے لوگ تھے تو پھر pti کے لوگوں کے خلاف کیا مولانا صاحب یوینٹ کا ریس کر رہے ہیں issues ریس کر رہے ہیں دھاندلی کے کس کے خلاف کر رہے ہیں آپ دونوں تو مل گئے کہ مولانا صاحب آپ کے یہی کہہ سکتے ہیں نا kpk سے انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب میں جس طریقے سے help out کیا گیا اس طرح سے جناب kpk میں help out نہیں کیا گیا تو kpk میں تو pti جیتی independence جیتے سنی تحریک جیتی آپ لوگ جیتے تو وہ اس میں پھر آپ لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ what's the issue کس سے کہا جا رہا ہے کس سے کہا جا رہا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی کیوں کہا جا رہا ہے دھاندلی ہوئی سیٹے دو آپ لوگوں نے نکال دی دھاندلی ہم نے اگر اس حالت میں ہم دھاندلی کروا سکتے ہیں نہیں نہیں دھاندلی نہیں کروا سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کروا میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں دیکھئے مجھے اس کو elaborate کرنی دیجئے جو کسی concern ہو سکتا ہے مولانا صاحب کا گلہ شکوہ آپ سے ہے کس سے ہے کیونکہ سیٹے تو آپ کی نکلتی ہیں وہاں سے یہ سوال ویسے بنتا مولانا صاحب صحیح ہے لیکن میں اپنے اور تحریک انصاف کے point of view سے ارز کروں ایک disclaimer پہلے رکھ کے کہ اگر ہم اس situation میں جب خان صاحب جیل میں ہیں دو سو دن ہو گئے ہیں وائس چیئرمن جیل میں ہیں صدر تحریک انصاف پرویز علی صاحب جیل میں ہیں ہماری پنجاب کی عادی سے زیادہ leadership جیل میں ہیں مرد اور خواتین اور ہم سب پر پرچے تھے اور بڑی مشکل سے کمپین میں کچھ نکلے میرے جیسے جن کا نو مئی ختم ہو گیا تھا عدالت سے اور کچھ نکل ہی نہیں سکے اگر ان حالات میں جب ہمارا ورکر گھر میں رات نہیں گزار سکتا تھا کمپین نہیں کر سکتا تھا جنڈا نہیں ہم لے رہا سکتے تھے اگر ہم نے خدا نخواستہ دھانی کروائی ہے تو پھر تو ہمیں نہیں نہیں آپ 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 میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں یہ نہیں ہے آپ میرے اس خیال میں نہیں نہیں میری گزاری سو اسے کلیر ہو جائے گا میرے اگلے سٹیٹمنٹ سے کلیر ہو جائے گا ران صاحب کہ ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اگر ہم پہ کوئی یہ الزام لگاتا ہے ہم کہتے ہیں ابھی ہاں ویننگوڈ آئیے جہاں آپ کا کلیم ہے آپ وہاں فارم فورٹی فائیو کو انیسٹیگیٹ کیجئے آپ ریکیپلیٹ کرنیجئے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا عالی صاحب پجاب میں بھی لڑے ہیں ان کی کسر صرف خبر پتن پاکی اعتق نہیں ہے مولانا فضل عبان صاحب کہتے ہیں جناب کے دھاندی ہوئی ٹھیک ہے اوکے چلے ٹھیک ہے مولانا صاحب کی بات مان لی مولانا صاحب کہتے ہیں جناب کے جس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا گیا لوگوں کو بقول مقال مولانا صاحب کے پنجاب میں اس طریقے سے ہمیں یعنی کہ جی ایو آئی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے جی آچھا اب اگر دیکھا جائے تو کے پی کے میں میجورٹی ووٹس جو ہے یا میجورٹی سیٹس جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی ہیں تو مولانا صاحب کس سے گلہ شکوا کرے جبکہ وہ بیٹھے بھی آپ کے ساتھ ہوئے ہوئے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں دیکھیں ان کا گلہ شکوا ظاہر ہے الیکشن کمیشن سے ہے جس طرح میں نے اس سے پہلے والے پورشن میں عرض کیا کہ ان کی جماعت ظاہر ہے ملک کی بڑی جماعتوں میں سے تو نہیں ہے لیکن ان کی اچھی ایک سائزیبل پریزنس ہے ملک کے مختلف حصوں میں تو خیبر پختون خواہ میں بھی کچھ علاقوں سے وہ لڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلوچستان میں بھی لڑتے ہیں سردن پنجاب میں بھی لڑتے ہیں اور سن میں بھی کچھ جگہوں سے وہ لڑتے ہیں تو ان کا کنسرن پورے ملک میں ہے تو جہاں جہاں ان کا کنسرن ہے اس کو ایڈریس کر لیا جائے دیکھیں جس نے چوری نہیں کی ہوتی اس کو تو کوئی تلاشی دینے پر کوئی نہیں ہوتا ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایچوال منڈیٹ جب تک نہیں بیٹھے گا اسیملی میں تو یہ سارا ایک دیموکرائٹک ایک فساد ہی ہوگا رانا صاحب یہ ایک پتلی تماشا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک کیونکہ جن لوگ مجھے یہ بتائیں نہ ان میں نہ ان میں خود پہ خود پہ اعتماد ہوتا ہے اور نہ ان کو اللہ کی مدد آسکتی ہے نہ قوم پیچھے کڑی ہوتی ہے اس وقت کل جو لوگوں نے اوٹھ لیا ہے بشمول میرے اس ایوان میں اللہ کے 99 ناموں کی نیچے سو سے سو سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کا فارم 45 فارم 47 میں فرق ہے تو ایسی حالت میں جب سو کے قریب حلف پہ کوسچن مارک ہے آپ مجھے بتائیں اس پارلمنٹ کی وراثیٹی کتنے حق تک جو ہے وہ مضبوط ہے کیا وہ مضبوط فیصلہ سازی کر سکتی ہے قوم کو آگے کا راستہ وہ دے سکتی ہے جب اس کے اپنے بہت سے ممبران پہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کا منڈیٹ ہی اصلی نہیں ہے ٹی ڈی ایس پروسس ہے ایک لمبا پروسس ہے جس میں جس میں پانچ پانچ سال بھی گزر جاتے ہیں لوگوں کے اور فیصلے نہیں ہوتے but the process is still there but anyways اس پہ تو ہم الیدہ یہاں پہ پروگرام کر سکتے ہیں but then again do you see this assembly completing its tenure دیکھئے اگر تو اس میں فارم پنتالیس انتالیس انصاف ہوتا ہے اور حقدار کو اس کا حق ملتا ہے پھر تو ایک situation بن سکتی ہے کہ پانچ سال میری دعا ہے کہ پورے کرے یہ assembly پانچ سال پورے کرے لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا اور جالی منڈیٹ پہ لوگ بیٹے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ دیر وہ چلا نہیں سکیں گے فارم میں ایک بہت حیجان ہے اور اصل میں تو آپ یہ بھی دیکھی رہا نصاف کہ کوئی نئی حکومت آتی ہے ان کے پاس کوئی نیا ویجن ہوتا ہے کوئی نیا پروگرام ہوتا ہے یہ حکومت آج سے اٹھارہ مہینے پہلے جو انہیں نے حکومت ابھی کی ہے یہ ان کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں یہ لوگ اپنے تمام معاشی اور تمام آگریکلچر یا جتنے بھی کوئی منصوبے تھے ملک کو ٹھیک کرنے کے اس میں بری طرح فیل ہو چکے ہیں بڑا تلخ تجربہ تھا اور وہ تلخ تجربہ اتنا تلخ ہے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ اب یہ خود بھی اس حکومت کو بنانے کیلئے کچھ زیادہ خوش دلی سے ہوتی اور کچھ بھی اچھا کیا ہوتا تو ان کے اپنے الائز آج حکومت میں بیٹھنے کو کیوں تیار نہیں مطلب کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم سے سارا کچھ تباہ ہوا ہے اس لئے وہ نہیں چاہتے کہ اس مزید تباہی کا گند ان کے سر پر پڑے قوم ان سے مزید دور ہو آپ ہی دیکھیں کہ اگر کچھ بھی اچھا کیا ہوتا جو جلتی بھی کشتی ہوتی ہے نا ان سے چھلانے لگائی جاتی ہے کوئی بھی ایک کامیاب پروجیکٹ سے اترنا پسند نہیں کرتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ نام کی تختی میری بھی لگے لیکن جہاں آگ جل رہی وہاں سے سب بھاگ رہی ہے اس لئے پارٹی حکومت بنانے میں تو ہیلپ کر رہی ہے وزارتی لینے میں بیٹھنے میں تو آپ اس سے بڑی ثبوت کیا ہوگی کہ خود بلاول صاحب جو ان کے فورن منسٹر تھے اور محترم زرداری صاحب جو ہیں ان کی طرف سے نا کانفیڈنس ہے اس ہم اس پہ ایک لمبی نشست یہاں پہ رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور آپ کوشش کریں کہ آپ اسیمبلی سے کچھ وقت نکالیں اور گھر سے بھی باہر نکلیں اور اسیمبلی سے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں اور ہمارے پاس سائیت تشریف لائیں میں حاضر سر بہت شکریہ علی محمد بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جی ایو آئی میں کیا ہو رہا ہے جی ایو آئی کے اندر کیا چل رہا ہے کیا حالات ہے جی ایو آئی کے اندر اور میرے خیال میں حافظ حسین احمد صاحب سے بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا حافظ حسین احمد صاحب جی ایو آئی کے اندر رہتے ہوئے ایک نیوٹرل ہمیں انپوٹ دے سکتے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد حافظ حسین احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی جی ایو آئی کے اندر رہتے ہوئے میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمیں ایک کلیریٹی مل جائے گی چیزوں کی حافظ صاحب کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے بس اللہ کا کرم بخار خانسی ہے فارم سنٹالیس کے تعد فارم سنٹالیس کے تعد آپ کو خانسی اور بخار ہے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے لیکن اس میں صحت شاید اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جلدی آئے جائے باقی چیزوں پہ سنٹالیس سیلیس فارموں کے چکر میں پڑے تو پھر شاید لبا کام کھج جائے گا تو آپ مجھے بتائیں یہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ بولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں منجھے میں سیاستدان ہیں بہت پرانے سیاستدان ہیں اچھے سیاستدان ہیں نفیس آدمی ہے اور یہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد سورٹ آف ٹنگ چل رہا ہے یا آئی موٹسے کہ انگیجمنٹ چل رہی ہے یہ کیا اس میں سے کیا اتجاج کی کوئی سٹریٹیجی بنا رہے کی کوشش کی جاری ہے کہ جناب جو انتخابات میں کوئی بقول مولانا صاحب کے اور بقول پی ٹی آئی کے جو دھانی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی آئندہ آنے والے کہ مولانا صاحب کو جو گلے شکوے ہیں کہ جناب جو ہلپ آؤٹ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے جناب پنجاب کی حد تک ٹھیک ہے اور کے پی کے میں ہلپ آؤٹ نہیں کیا گیا تو اگر کے پی کے میں ہلپ آؤٹ نہیں کیا گیا تو کے پی کے میں تو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج مولانا صاحب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہی زیادہ سیٹے لکال کے لے گئے ہیں تو پھر what exactly is going on between پی ٹی آئی and مولانا صاحب شکریہ جی کافی لمبا سمال ہے میں سے بھی گزارش کروں گا کہ جی یو آئی نے پوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کسی بھی سطح پر جو ہے وہ جو وہاں پر سپیکر وزیراعظم وغیرے کی انرکشن میں اس سے نہ لینے کا فیصلہ کیا ریا تھا جہاں تعلق ابوزی شاہ میں ظاہر رکھی بی ٹی آئی یا سنی ٹونسل کے نام سے وہ لوگ بھی موجود ہیں اور ماضی میں جو صورتحال تھی وہ پارلیمنٹ سے باہر کی بات تھی اور اب جو پارلیمنٹ کے اندر جی یو آئی کا کردار ہوگا تو اس سے ذرا مختلف ہوگا اور ابھی جو آپ فرمہ رہے ہے دوست کہے تھے یقیناً اجتماعی طور پر جو انہوں نے ملاقات کی ہے لیکن الگ بھی ان کی دونوں کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہاتھ مولانا نہیں ہوا ہے ساتھ نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پیٹ کے کریں آوزاریاں انڈلیپ اور وہ تو وہ اسی صورتحال کے تحت بات چل رہی ہے کہ ان کو بھی تو چوتی دفعہ وزیر آدم بنانے کے حوالے سے لایا گیا تھا تو لیکن فارم سنتالیس کے نواز شریف بن گئے تو ساتھ کرنے میں برادر یوسف یعنی چوٹر بھائی بھی شریک ہے تو یہ تمام صورتحال لیکن فوری طور پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یا کہیں دھرنی کی بات ہوگی ابتدائی طور پر دیکھا جائے گا کہ خود جو صورت یہا ہے کہ وہ حپس میں بیٹے ہوں کہ نہیں ہوں گے اور محمال صدر میں زرداری شاہ پہنچیں گے تو اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آئے گی تو اس کے دیتے ہوئے جمعیت علماء اسلام اپنی حکمت عملی ٹھے کری گی اور اس وقت جمعیت کا واضح موقف یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اچھا چلے ٹھیک ہے حافظ صاحب لیکن ایک چیز بتائیں کہ مولانا فضل ریمان صاحب کے بڑے اچھی دوستی ہے زرداری صاحب سے تو کیا مولانا صاحب جب الیکشن آئے گا پریزیڈنٹ کا تو اس میں مولانا صاحب آصف اچھا یہاں پر تو سگی رشتے نہیں چلتے آپ نے دیکھ رہا ہوگا کہ سودامہ کی جو حکومت تھی محترم شہباز حریص صاحب کی تو اس کے حوالے سے نواز حریص صاحب اسے اون کرنے کیلئی تیار نہیں تھی اور ابھی بھی اگر آپ نواز حریص صاحب محترم کی باڈی لیگ میں دیکھیں گے تو وہ خود ہی بتا رہا ہوتا تھا کہ چوتھی بار وزیر آدم بنانے اور میرے نام سے ووٹ دینے کے بعد مہم سنت آلیس کا جو فیصلہ ہے وہ کیا خبول کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی ذاتی دوستی ذاتی ہے احترام کا ہوگا لیکن مولانا کہ فضل رحمان صاحب جماعت کے فیصلوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے فیصلہ ابھی تک ہے جی یہی فیصلہ ہوا گیا اچھا یہی فیصلہ ہوگی ابھی تک کہ آصف زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ نہیں اچھا اچھا سپیکر گپٹی سپیکر زرداری صاحب صاحب جنہیں وہ حصہ نہیں لیں ملی اوکے مدھئے کسی بھی جو کونسٹیٹویشنل پوست ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیٹس ہوں گے اس میں حصہ نہیں لیں جی یو آئی والے جی پیپلز پارٹی کیا ہو کیا گیا ہے اچھا مجھے تھوڑا سا آگے چلنا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں جی آپ نے کہ اس لیے پی بیٹھے میں آپ میں کہ دونوں کے گلے شکوے کر رہے ہیں آپ آپ اسی طرح اور بڑی اچھی سی باتیں کی آپ نے ماشاءاللہ ہیومر اور وٹ آپ کا اللہ تعالیٰ قائم رکھے کیونکہ اسی اسی کے سہارے ہم نے پچھلے تیس سال گزار دی آپ سے گپ لگاتے اور بڑی بڑی چیزیں تھی لیکن یہ ضرور ہمیں یاد آتا ہے بڑا خیر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی ان قریب آپ کو کوئی اتجاج ہوتے ہوئے نظر آتا ہے یا آپ انتظار کریں گے کہ یہاں پہ جنا بجٹ پیش ہو جائے اس کے بعد اتجاج ہوگا یا میرے خاند میں اچھا ابھی سردی ہے تو اتجاج باہر نہیں ہو سکتا اندر ہی ہوگا یعنی کہ اسیمبلی میں ہوگا اسیمبلی میں ہی سب کچھ ہوگا اچھا یہ حکومت جو ہے کیونکہ یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا بھی یہی concern ہے اور پی ٹی آئی والوں کا یعنی انڈیپینڈنٹس کا یا سنی کونسل والے جو بھی کہہ دیں آپ ان کا بھی یہی concern ہے کہ جناب اس وقت یہ forms جو ہیں 45-47 جو بھی issues بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کی وجہ سے جو موجودہ اب لوگ بیٹھے ہوئے اسیمبلیوں میں they are not like deserving as such majority اس میں لوگ 5-5 سال گزر جاتے لوگ اپنا ٹینئور پورا کر گھر چلے جاتے پھر جا کے فیصلے ہوں دیں تو اسی طرح یہ یا اپنا ٹینئور نہیں پورا کر سکے گی اس ایس لیکن ماضی میں تو گیارہ سال بھی اسی طرح گزر گئے اور یہ چیزیں گزرتی ہیں لیکن سال جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ دوسرے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق جب تک نہیں ہوگی اور جب تک ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اپس سال پر چلے جائیں چی فیلس کمیشنر صاحب نے ابھی تک پینت آلیس فام جو ہے وہ ٹی 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 نہیں کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 45 تو چلا گیا 45 جی جی تو 45 تو جی رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ موقف سب کا یہی ہے وہ شباز شریف صاحب کا بھی موقف جاتی ہوئی ہے اب سوال بھی پیدا جب سب ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اس کا تو ٹھے پانا ضروری ہے کسی نے کسی فورم سے سپریم کوٹ عدالت کسی طرح پارلیمنٹ کوئی کمیٹی کوئی کمیشن یہ بتا دے کہ سب جب کہنے داندلی ہوئی ہے تو یہ تو تحفہ ہے کہ کسی نے کسی داندلی کی ہے اور کون صد کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے حافظ صاحب تینک یو وی مچ فور ٹاکنگ ٹو بی جی بہت کیا آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے ہم لوگ میرے خیال میں اسی ڈیبیٹ میں رہیں گے فارم 45 47 کے چکر میں رہیں گے لیکن ایمی سٹیل اپٹمیسٹک ہونا چاہیے فارم 45 47 ہو اس کے اندر جو کوئسٹن مارک سٹھے میں وہ جلد جلد حل ہو جائے تاکہ ایک سیلنگ شروع ہو اگر دیلے ہوتا رہے گا تو اسی طرح ایشو کھڑے رہیں گے فیلحال رانہ مبشر کو اجاز دیجئے کل ساتھ مجھے پھر حاضر ہوں گا تل دن اللہ حافظ